السلام علیکم دوستو ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اگر اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھو گے نا تو زندگی بر ٹیکنیکل بابا جان کے ٹیم کو دعائے دیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ارمیچر ریوینڈنگ کا بہت ہی شارٹ کٹ سکانے والا ہوں اور یہ طریقہ آپ کو کم خرچ اور کم محنت میں ارمیچر بنانے میں بہت ہی ہیلپ کرنے والی ہے تو یار اگر ویڈیو اچھی لے گے اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو لائک کیا کرو بھائی یہ چینل آپ کا ہے اور آپ نے ہی اس کو گروہ کرنا ہے اگر چینل گروہ کرے گا تو تب ہی ٹیکنیکل بابا جان کے ٹیم کا انٹرسٹ بڑھے گا اور آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز لائے گا بس یار سپورٹ دکھایا کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی تو یہ ہمارے پاس 7 انچ انگل گلینڈر کا ارمیچر ہے چائنا مکیٹا والوں کا اور اس ویڈیو میں ہم ارمیچر ریوینڈنگ کیے بغیر اس کا کموٹیٹر چینج کرنا سیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اگرنٹہ اڑا ہوا ہے اور اس کا ہم صرف کموٹیٹر چینج کر کے اس کو کام میں لائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے شافٹ کا سائز لینی ہے تاکہ بعد میں آپ کو پتہ ہو کہ کموٹیٹر کہاں پر فٹ تھا اس کا اوریجنل تو یہ ہمارے پاس 19 ایم ایم پر فٹ ہے ہم بعد میں اس کو 19 ایم ایم پر ہی رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے آری کی مدد سے کموٹیٹر کو اسی طرح کٹنا ہے جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ اس کے کنیکشن سے اوپر کی سائیڈ آپ نے کٹنی ہے اور آپ نے یہ اتنی کٹنی ہے کہ اس کے تامے کے سارے دھنتیں کٹ جائے یعنی اس کے کنیکشن کو فائبر سے الگ کرنا ہے آپ نے یہ کا بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیمیج نہ ہو جائے اور یہاں پر آپ نے کسی شارپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سارے کنیکشن کو اسی طرح سے نکالنا ہے یعنی کہ یہ فائبر سے الگ کرنے ہیں ابھی آپ نے کموٹیٹر پر بے رنگ پولر فٹ کرنی ہے اسی طرح سے اور اس کو کنچ کر نکالنی ہے دوستو آپ نے ہر مرحلے میں بہت ہی احتیاط سے کام کرنی ہے کہ اگر اس کا ایک بھی کنیکشن ٹوٹ گیا تو آپ کے لئے بہت مشکل ہو سکتی ہے کموٹیٹر نکل رہا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کموٹیٹر کرمیچر سے الگ ہو گیا اور اس کے کنیکشن اسی طرح دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ مرحلہ دیکھتے ہیں ابھی آپ نے کٹر ٹول کو یوز کرتے ہوئے کنیکشن سے کموٹیٹر کا اضافی حصہ نکالنا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسی طرح آپ سارے کنیکشنز کو صاف کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے کنیکشنز صاف ہوئے ابھی آگے کا پروسس دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پرانا والا کموٹیٹر تھا اور اس کو ہم نے اسی سے نکال دیا ہے جس طرح آپ نے دیکھا اب ہم اس میں یہ نیا والا کموٹیٹر لگائیں گے یہ بتیس دنتوں والا کموٹیٹر ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی بتیس دنتوں والا تھا تو یہ بھی ہم بتیس دنتوں والا ہی لگائیں گے تو کموٹیٹر لگانے سے پہلے آپ نے اس کی جریوں کو تھوڑا سا کھولنی ہے تاکہ اس میں کنیکشن لگانے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اس مقصد کے لئے آپ اس آری کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جری ہم نے تھوڑا سا کھول دیا اسی طرح آپ نے سارے جریوں کو کھولنا ہے یہاں پر ہمارے ساری جریہ بن گئے ہیں آپ اس کو ارمیچر پر لگائیں گے کموٹیٹر کو آپ نے ارمیچر پر اسی طرح سے لگانا ہے کہ اس کی کالی پٹی ارمیچر سلاٹ کے بالکل سید میں آ جائے اور جب کموٹیٹر کی کالی پٹی ارمیچر سلاٹ کے سید میں آ جاتی ہے تو سارے کنیکشنز اپنے اپنے جریوں کے سامنے خود بخود ہی آ جائیں گے ابھی جس طرح دکھایا جا رہا ہے کموٹیٹر ارمیچر پر لگ گیا اور اس پر ایل پی لگا دیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر رک جائے اور ہلے ڈلے نہیں ابھی آپ نے اسی طرح سے اس میں سارے کنیکشنز بٹانے ہیں یہ کام بھی آپ نے بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے کہ اس کا کوئی کنیکشن ٹوٹ نہ جائے تو اسی طرح بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے سارے کنیکشنز کو کموٹیٹر کے جریوں میں بٹانی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے کنیکشنز کموٹیٹر پر لگ گئے ابھی اس پر پنچنگ کریں گے تاکہ کموٹیٹر اور کنیکشنز ایک دوسرے کے ساتھ فیکس ہو جائے تو اس کے لئے ہم اس سٹیل کیل کو استعمال کریں گے اور اس کا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیمر کی مدد سے آپ نے اس پر پنچنگ کرنی ہے اور کنیکشن کو اس کے ساتھ فیکس کرنی ہے اور یہاں پر احتیاط والی بات یہ ہوگی کہ آپ نے نہ اتنا زیادہ پریس کرنا ہے کموٹیٹر کے دنتے کو کہ اس کے اندر کنیکشن ٹوٹ جائے اور نہ اتنا لوز ہونا چاہیے کہ کنیکشن سپارک ہو جائے اور آرمیشر خراب ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنچنگ کا مرحلہ بھی کمپلیٹ ہوا اب آگے کا پروسس دیکھتے ہیں اچھا جی تو اب ہم یہاں پر آرمیشر کا وارنشنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم یہ ہیٹ گن استعمال کریں گے آرمیشر کو گرم کرنے کے لئے اور تقریباً آپ نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے ہیٹ کرنا ہے کموٹیٹر والے حصے کو جب آرمیشر اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے یہ والا میجک استعمال کرنا ہے جس کو اپوکسی بی کہا جاتا ہے اس کا دو پارٹ ہوتے ہیں پارٹ اے اور پارٹ بی ان دونوں پارٹس کو آپ نے برابر مقدار میں ڈالنی ہے اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے آرمیشر پر لگانی ہے اور اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ آرمیشر پر اچھی طرح سے اپوکسی لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے اس پر میجک لگانا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ رہ نہ جائے اچھا جی کموٹیٹر پر اپوکسی لگا دیا اب اس کو ہیٹ دے کر آرمیشر کو سکائیں گے اور یہ عمل بھی تقریباً پانس سے چھ منٹ میں ہو جائے گا تین چار منٹ بعد آپ نے بار بار اس کو چیک کرنا ہے کہ جب بھی یہ اچھی طرح سے سوک جائے تو آپ آرمیشر کو ہیٹ دینا چھوڑ دے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے سوک گیا اب اس کا پالشنگ کریں گے تاکہ کموٹیٹر سے اپوکسی ہٹ جائے اور یہ اچھی طرح سے کاربن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اچھا جی تو آرمیشر کا پالشنگ بھی ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آرمیشر بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ اس کی شائننگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے صاف ہو گیا ہے ابھی کموٹیٹر کی جریہ بنائیں گے تو اس مقصد کے لئے آپ اس آری بلیٹ کو استعمال کریں گے اور اس کی کالی پٹیوں سے توڑا توڑا فائبر ہٹائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جری بن گئی اسی طرح آپ نے سارے جریوں کو صاف کرنی ہے اچھا جی تو جریوں کا مرحلہ بھی پورا ہوا اب اس کا فٹنگ کریں گے لیٹھا اس کے لئے مقدت موسیقا موسیقا اچھے جی تو ہمارا مشین فائنل ٹیسٹ کے لئے ریڈی ہے اب اس کو پاور دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مشین بہت اچھی طرح سے ورک کرتا ہے کوئی بھی سپارک نہیں کرتا اور یہ بلکل سموتلی چلتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کیا کرے تو ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ